اسلام علیکم سٹوڈینٹس دس ایس آر لیکچر نمبر فورٹی ون آف کمپیوٹر آف کلاس نائنٹ سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں سٹوڈینٹس ہمارا یونٹ نمبر ون جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اینڈ ہو رہا ہے اس کا لاسٹ ٹاپک جو ہے ہم آج ریڈ آؤٹ کریں گے ایک دفعہ ریویو دے دوں آپ کو اپنے پورے چپٹر میں کیا جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کیا ہے آپ نے پروبلم سالونگ جو آپ کا چپٹر ہے وہ سٹارٹ ہی پروبلم سالونگ کے میتھرڈ سے کیا تھا آپ نے دفعہ جو ہے ٹیکنیکس پڑھیں پروبلم سالونگ کی کس طرح جو ہے ہم پروبلم کو جو ہے وہ سب پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے جو ہے وہ سال کر سکتے ہیں پھر ان کو سولیوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد کس طرح جو ہے ہم ان کا فلو چارٹس بناتے ہیں فلو چارٹس بنانے کے بعد کیسے ہم الگوریڈمز ڈیزائن کرتے ہیں الگوریڈمز ڈیزائن کرنے کے بعد ہم کس طرح جو ہے اگر ہمارے پروگرام میں غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو نکال سکتے ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں ان کی کریکنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی پھر ہم نے جو ہے دیکھا کہ الگوریڈمز کے بعد ایک اور سٹیپ ہوتا ہے جو کہ ہمارا کوڈنگ کا ہوتا ہے کوڈنگ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کوڈنگ بھی جو ہے ہم نے دیکھنی ہے آگے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم اپنے الگوریڈم کی ویلیڈیٹی چیک کرتے ہیں ہمارا الگوریڈم ویلیڈ ہے ہمارے سٹیپس جو ہے جو آ رہی ہیں ہمارے الگو کے وہ ویلیڈ ہیں یہ نہیں ہے کس طرح ہم ڈیٹا دیتے ہیں ایک پرابلم سالونگ کے لیے کس طرح ہم اس کو ٹیسٹ چیک کرتے ہیں کس طرح ہم اس کو ڈی بگ کر سکتے ہیں کون سی ایرل کا بکر ہوتی ہے کس طرح اس کو دور کیا جا سکتا ہے پورے چپٹر میں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی میں نے آپ کو اس کا ایک آورویو دے دیا ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ریڈ آٹ کی ہیں اس چپٹر میں آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے یوزنگ انویلیڈ ڈیٹا فور ٹیسٹنگ یوزنگ انویلیڈ ڈیٹا فور یا جو ایک پروگرام جو ہم بناتے ہیں اس میں ہم کس طرح جو ہے وہ انویلیڈ ڈیٹا اس کو دے کے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے ٹیسٹ ڈیٹا ایک پڑھا تھا کہ ہم انویلیڈ ڈیٹا دیتے ہیں اور پر چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ٹھیک سے ورک آؤٹ کر رہا ہے یا نہیں تو اسی طرح جو ہے ہم انویلیڈ ڈیٹا دیتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے اپنے پروگرام کو اپنے سافٹ ویئر کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو ڈیٹا دے رہی ہیں وہ ہمارا انویلیڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کس لیے کہ ہم چیک آؤٹ کر سکے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک سے ورکنگ کر رہا ہے اس کی ورکنگ جو ہے وہ ٹھیک سے پرفارم ہو رہی ہے یہ نہ ہو کہ ہم اس کو بعض اوقات غلط ڈیٹا دیں تو وہ ہمیں اس کا ٹھیک جواب دے دے سسٹم میں پروبلم ہے آپ کا سسٹم جو ہے وہ پروبلمائٹک ہے آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے اس کی ورکنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہورہی ہے تو ہم انویلیڈ ڈیٹا دے کے بھی ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے جب آپ صحیح دیٹا دیتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صحیح دیٹا دیا ہے لیکن جب آپ غلط جب آپ غلط دیٹا دیتے ہو اپنے سسٹم کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جواب بھی غلط دینا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو wrong جو ہے وہ data as a test checking کے لئے دے رہے ہو تو اگر وہ غلط جواب دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک سے work out کر رہا ہے لیکن اگر وہ آپ کو غلط جواب نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سسٹم میں کوئی problem ہے تو اس لئے ہم invalid data دے گے اپنے سسٹم کو check out کرتے ہیں just for checking کہ اس کی validity جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ valid کام کر رہا ہے ٹھیک کام کر رہا ہے اوکے students so students this was our last topic of this chapter unit number one ہمارے complete ہو چکا ہے اس کی جو ہے ہم MCQs وغیرہ جو ہے وہ کر چکے ہیں feel in the blacks کر چکے ہیں true false جو ہے وہ کر چکے ہیں ہم نے اب کیا کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ اپنے جو ہے وہ next lecture میں unit number two جو ہے وہ start کرنا ہے اور پھر further جو ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے i hope آپ کو اس chapter کی جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی آپ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور gain کیا ہوگا کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ